السلام علیکم آج ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں کیا ہے اور یہ اتنی بہترین کہانی ہے کہ خود اللہ نے اس کی تعریف کی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی زندگی کی کہانی قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے اپنے والد یقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے خواب میں گیارہ ستارے سورج اور چاند دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کریں شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے یقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخشیں گے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے خواب کو پوشیدہ رکھنے کا کہا یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے جبکہ باقی بھائی دوسری ماں سے تھے بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے جبکہ باقی بھائی ان سے جلتے تھے یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی تھی اسی لئے یقوب علیہ السلام ان بے ماں کے چھوٹے بچوں سے زیادہ شفقت رکھتے تھے اس محبت کو دیکھ کر باقی بھائی حسد کرنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اے ہمارے والد یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا انہوں نے کہا کہ اے یوسف کو قتل کر ڈالو آ کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ والد کا رخ صرف ہماری طرف ہو جائے اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے ان میں سے ایک بھائی لاوی نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنوے میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی قافلہ اٹھا لے جائے سب اس بات پر راضی ہو گئے پھر سارے بھائی اپنے والد یقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں یقوب علیہ السلام نے فرمایا اسے تمہارا لے جانا مجھے فکر میں رکھے گا اور مجھے ڈر ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے بھائیوں نے جواب دیا ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکم میں ہوئے بیٹوں کے بار بار اسرار پر یقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضا مندی ظاہر کی اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دئیے راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا اور پھر ایک کنوے میں پھینک دیا یوسف علیہ السلام کنوے میں ایک پتھر پر گرے اور اس پر بیٹھ گئے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا اللہ تعالی نے اس اندھیرے کنوے میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسہ دیا کہ وہ جلد ہی اس کنوے سے نکل جائیں گے یوسف علیہ السلام کو کنوے میں ڈالنے کے بعد بھائی روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ابباجان ہم تو آپس میں دور میں لگ گئے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا بس اسے بھیڑیا کھا گیا اب ہماری بات نہیں مانیں گے مگر ہم سچے ہیں ثبوت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کی قمیس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے تھے جو انہوں نے اپنے والد کو دکھایا یقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے سبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے یقوب علیہ السلام نے مزید فرمایا بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر اس کی قمیس کو بلکل نہیں پھاڑا بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا اسی دوران ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا جس نے اپنا ڈول کنوے میں لٹکا دیا یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے جب انہوں نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا تھا جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور انہیں ایک معمولی قیمت پر غلام کے طور پر بیچ دیا عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخہ کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا کہ جسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں پر ورش پانے لگے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی اور اللہ نے مصر کی سرزمین میں ان کے قدم جمع دیئے اور انہیں علم سے نوازا جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا حسن یوسف واقعی بے مثال تھا یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے اللہ نے خوبصورتی کو دو حصوں میں بانٹا آدھا حسن اس پوری دنیا کی تمام مخلوق میں تقسیم کیا اور باقی آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو دے دیا سبحان اللہ یہ ہے حسن یوسف عزیز مصر کی بیوی زلیخہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدہ ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا ایک رات زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا آئیے یوسف میں نے یہ زیب اور زینت آپ کے لئے کی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ یہ ناممکن ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں گا جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا یہ بہت بڑا ظلم ہے جب زلیخہ ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے زلیخہ ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے کھینچ کر پھار دیا دروازے کے پاس ہی ازن مصر دونوں کو مل گئے زلیخہ چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی کہنے لگی جو شخص اب کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے یوسف علیہ السلام نے کہا میں گنہگار نہیں بلکہ یہی مجھے بہلا پسلا رہی تھی قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخہ سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے پر اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا ہے اور زلیخہ جھوٹ بول رہی ہے جب ازن مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بول اٹھے یہ تو عورتوں کی چالبازی ہے بے شک تمہاری چالبازی بہت بڑی ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اس بات کو جانے دو اور زلیخہ تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو جزن مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا پھر یہ بات شہر بھر میں پھیل گئی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں لوگ زلیخہ کو تانے دینے لگے کہ ازن مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے جب زلیخہ تک یہ باتیں پہنچیں تو اس نے سب کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلائے سب کے سامنے پھل رکھے گئے اور سب کو ایک چھری دی گئی پھر زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کے سامنے مجلس میں پیش ہوں جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اتنا کھو گئیں کہ پھلوں کی بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو ہی کٹ لیا اور انہیں پتا بھی نہیں لگا وہ سب بول اٹھیں یہ انسان تو ہرگز نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے اس وقت زلیخہ نے کہا تو یہ ہے وہ جس کے لیے تم سب مجھے تانے دے رہے تھے اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئیں اور ہر ایک کی خواہشتی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرے انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے ہیائی کر لے یوسف علیہ السلام نے اس سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ پسند ہے مجھے ان کے فریب سے دور کر دیں شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئے تب زلیخہ اپنے شوہر کے پاس گئی اب کیا کیا جائے معاملہ بہت پھیل گیا ہے اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے ازن مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تحمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہے اس جیل میں دو لوگوں نے خواب دیکھے اور ان خواب کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی پھر فرمایا میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم سب کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا سب حیرت زدہ تھے اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرے کو سولی پر چڑا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا اور اس میں سے جو دوسرا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا اللہ کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہی یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراں معافی مانگی اللہ نے انہیں معاف کر دیا پر قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا پھر جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کر دیا گیا لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں سات سال تک رہے سی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے کوئی ان کی سفارش لگانے والا قید خانے سے نکالنے والا نہیں تھا ایک مدت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو سات دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیاں ہین ہری ہری اور دوسری ساتھ بلکل خوش کیے خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا اور اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکو تو شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کی پر وہ کچھ بھی تعبیر نہ کر پائے اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا یہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اب جو سات سال آئیں گے اس میں بہت بارش برسے گی اور فصل بہت اچھی ہوگی تم سات سال تک لگاتار گندم بویا کرو اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں یعنی چھلکوں سمیت ہی رہنے دینا اس کے بعد سات سال نہایت سخت قہد کے آئیں گے تب تم وہ زخیرہ کیا ہوا گندم استعمال کرنا یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے قاسد واپس آیا اور اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا بادشاہ بہت حیران ہوا اگر کسی قیدی کو سات سال قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو کوئی کیوں منع کرے گا بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکھٹا کروایا اور ان سے اس واقعے کی صحیح حقیقت پوچھی ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اپنے طور سے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی پر ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی زلیخہ نے بھی اپنے سچ کا اظہار کیا کہ اسی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی اس سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی بادشاہ نے فرمایا یوسف کو میرے پاس لاؤ کے میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا آج سے اب ہمارے یہاں بہت عزتدار اور امانتدار ہیں تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروس مند اور عزیز اور کوئی نہ تھا اس طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آگئے اور خیر و برکت کے سات سال شروع ہو گئے یوسف علیہ السلام نے ان سات سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے زخیرہ کو چھلکوں سمیت محفوظ کروایا پھر قہد کے سات سال شروع ہوئے اس قہد نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے سات سال گہوہ بچا کر رکھا تھا اس لیے لوگ مصر آنے لگے فلسطین میں بھی قہد کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئے یقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قہد کے اثرات پہنچ گئے ان کے علاقے میں نہ فصل ہوتی تھی نہ غلہ ملتا تھا ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل لہا ہے اس لیے قافلوں کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے پر اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہوتا کا تاجر لوگ مال زخیرہ کر کے مہنگی قیمت پر نہ بیچی اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری ہوتا تھا اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گہوہے لاسکیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنوے میں پھینک دیا تھا وہ آج مصر کی سب سے عظیم شخصیت بن چکا ہے یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطر کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا پھر تفتیش کے بہانے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے بنیامین جس کو ان کے باپ اپنے سے دور نہیں کرتے بھائی چکم موسیقی